دوبارہ اللہ کی طرف سے پیغام آنا شروع ہوں گے یا ہو گئے ہیں یہ تو امام المہدی کا وقت ہے اب نہ کسی تصوف کی ضرورت ہے نہ کسی اس طرح سے مجاہدے کی ضرورت ہے کہ لوگ اللہ کو پیچان سکیں اب ضرورت ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اویس بھئی اسی سوال کے زمن میں میرا دوسرا سوال یہ ہے آپ کے جواب سے اتنی سمجھ آگئی کہ تصوف جو ہے وہ بطور ایمان کے نصاب کے طور پر اس کو انٹروڈیوز کیا گیا جیسے کہ حضرت جنید بہتادی حضرت آحسن بسری رحمت اللہ علیہ اور دوسرے صفیہ اکرام کا ذکر ملتا ہے لیکن آج کل کا تصوف دیکھا جائے تو اللہ والے جس طرح آپ نے تصوف کی روح بتائیے اس کی مطابق پوری طرح اس روح کے مطابق عمل کرنے والے خال خال ہیں اگر معتاد اندازہ بتاؤں وہ شاید 99% جو ہے اب تصوف کی تمام شاخوں میں شرک و بدد کا جو ہے وہ رواج پا چکا ہے تو کیا اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایمان کا نیا نصاب تشکیل دیں تاکہ انداز میں یا جس طرح اللہ اقبال نے مرد مومن کا جو ہے ہمیں ایک تصور دیا تو اس نصاب کے تحت جو ہے اس ترتیب کے تحت جو ہے وہ ہم اپنی ایمان پر کام کریں جی تصوف تیکھیں تصوف کی ضرورت کا پیش آئی جب وہی سے فاصلہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں نہیں رہے صحابہ نہیں رہے دنیا میں تابعین تابعین نہیں رہے اب لوگوں نے اصلاح کے لیے ایک مجاہدے کی صورت بنائی علماء اکرام کہلے یا کچھ اللہ کے بندے انہوں نے تو وہی سے دوری کی وجہ سے اس کی ضرورت پیش آئی لیکن اب تو ایسی بات نہیں ہے وہی سے دوری موجود ہے لیکن میں تو آپ کو پتا ہے کہ کس چیز کا لوگوں کو کس طرف بلا رہا ہوں میں تو لوگوں کو یہ بار بار سمجھا رہا ہوں کہ یہ تو وہ وقت ہے کہ جب دوبارہ اللہ کی طرف سے پیغام آنا شروع ہوں گے یا ہو گئے ہیں یہ تو امام المہدی کا وقت ہے اب نہ کسی تصوف کی ضرورت ہے نہ کسی اس طرح سے مجاہدے کی ضرورت ہے کہ لوگ اللہ کو پہچان سکیں اب ضرورت ہے امام المہدی علیہ السلام کو ڈھونڈنے کی اور اللہ سے مانگنے کی کہ اگر واقعی اس کا وقت ہے تو اللہ تعالی ہمیں ان کی پہچان عطا فرمائے اور ہمیں ان سے ملوا دے تو جس نے ان کی صحبت پائی جس نے ان کی بات مانی پہچانا ان کے کہنے پہ چلا تو پھر اللہ تعالی اس کو خود ہی وہ مقام دے دیں گے کہ جو امام المہدی کے ساتھیوں سے اور آنے والے دور کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے اب کسی نصاب کی ضرورت نہیں ہے اب کسی مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے اب ضرورت اس بات کیا ہے کہ حق کو تلاش کیا جائے اور اللہ سے مانگا جائے مناجات کی جائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اہل حق کے ساتھ شامل فرمائے اور امام المہدی کی پہچانتہ فرمائے اور ان کے ساتھ شامل فرمائے تو تصوف کے ختم ہونے کا وقت آگیا ہے اور اب وہ وقت ہے میں نے آج سے پہلے کہا نہیں لیکن میں حمد کر کے کہہ ہی دوں کہ اب وہ وقت ہے کہ کہ جب آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے بات آ جاتی ہے تو پچھلی باتیں معذول ہو جاتی ہیں اسی طرح خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جس طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو عدیان تھے چاہے وہ ابراہیمی ہوں چاہے وہ الہامی ہوں وہ سب کے سب منسوخ کر دیا گئے اسی طرح خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جس امام کے آنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جس کا اعلان فرمایا جس کے بارے میں متبع فرمایا ان کے آنے کا جب وقت آ جائے گا تو جو ان کو مانے گا وہ تصور کیا جائے گا اہل حق میں سے جو نہیں مانے گا مخالفت کرے گا وہ اہل حق میں سے تصور نہیں کیا جائے گا چاہے اس سے پہلے اس کا کوئی بھی مقام I hope I'm making sense میرا point آپ سمجھ رہے ہوں گے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ